اسلام علیکم میں آپ کیوں سروت فرو خوراہ آپ دیکھ رہے ہیں میری کزین یہ مزیدار سا جھٹ پٹ اچار تیار ہونے والا میں آپ کے لئے لکھر آئی ہوں جو بے انتہا مزیدار بنا تھا کہ بس آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے تو اس میں کیا کیا مسالہ جائے گا کیا کیا چیزیں چلیں جائیں گی اور کس طرح تیار ہوگا یہ مزیدار سا آپ کا جھٹ پٹ اچار تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ریسپی سب سے پہلے ہم فرائی پان کے اندر ہم میں تھوڑا سا سرسو کا تیل ڈالیں گے یہ ہے رائی ہے زیرہ ہے اور ثابت دھنیا تو خرنی ڈالتی میں کہنا وہ کروا ہو جاتا ہے رجوائی نہیں ہے سب چیزیں اس کے اندر ڈالیے سب سے پہلے میں نے لسن کو کاٹ کے رکھ لیا اس کو پھر اب جو مسالہ ہم نے بھونا تھا وہ اس کے اندر پہلے لسن ڈال دیجئے آپ جو جو آپ سبزی ڈالنا چاہیں اس کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں میں نے ہری مرچے اور کیری کا چار بنایا تھا تھوڑا سا لسن ڈال دیا تھا اس کے اندر تو یہ بہت مزیدار جھٹ پڑ سے تیار ہوتا ہے کہ آپ اسی وقت اس کو کھا سکتے ہیں تو یہ ہم نے نمک ڈال دیا بس اب اس کے اندر اور تھوڑا سا ہم پکائیں گے زیادہ نہیں کہ کیری ہم ایسی نرم ہوتی ہیں زیادہ نہیں گلتی تو لیجئے ہمارا یہ تیار ہو چکا ہے پانچ منٹ کے اندر یہ اچار تیار ہو گیا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں گا